مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ ریفت کو ہمیں مجھے دیکھ پستی کا ہمیں کبھی بلبلوں کی صدا میں سن کبھی دیکھ گل کے نکھار میں میری ایک شان خزا میں ہے میری ایک شان بہار میں مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر اسلام علیکم ناظرین ہم الاسکا کے ٹرپ کے لیے روانگی کے لیے یہاں پہ تیار کھڑے ہیں ہمارا انشاءاللہ آٹھ سے نو دن کا یہ دورہ ہوگا جو ہم بزریا سڑک یہاں سے چلتے ہو جائیں گے ناظرین اس وقت ہم ڈاسنگ ٹرپ سے چلنے کے بعد تقریباً تین سو میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے فورٹ نیلسن پہنچ چکے ہیں فورٹ نیلسن بریش کولمبیہ صوبے کا آخری بڑا شہر ہے نارس کی طرف جانے سے پہلے ہم اس وقت کول ریور میں پہنچ چکے ہیں اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مچھروں کی بہت آتھ ہے کیونکہ یہ کھولا جنگل ہے اور جنگل کے درمیان میں کیمپ سائٹ میں ہم رکے ہیں ارادہ ہمارا وارسن لیگ جانے کا تھا لیکن وقت کی گمی کی وجہ سے اور راستے میں بہت زیادہ وائیڈ لائف تھی جس کے وجہ سے ہمیں کافی دیر لگ گئی آتے ہوئے تو ہم یہاں راستے میں ایک رات کے لیے یہاں پہ رکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینٹ کی اس وقت روڈز اتاری جا رہی ہیں ایک سے دو منٹ کے اندر اندر اس ٹینٹ کو ڈیس منٹر کر دیا جائے گا اور باکسٹیوں کے ساتھ کو ٹراک میں لوٹ کر کے ہم انشاءاللہ روانگی ایک سیار کریں گے کل ہم وارسن لیک پہنچنے چار سے جو کہ ہم نہیں پہنچ سکے آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا زرزہ سفر کر سکے اس کے حساب سے پھر دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ٹرالک دارنے کا بنوز کریں گے موسیقی 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 ہم یہ ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سے رابطے کے ذریعے ہیں ہمیں راستے کے مطلق ہر قسم کی باغمات فرام کر رہی ہے اس ٹیکنالوجی کا اس علاقے میں خاص طرح فائدہ ہے اگر آپ مین سرک سے اتر کے کہیں جنگل کے اندر جانا جائیں تو جی پیس کے اوپر آپ پوائنٹس اپنے مارک کرتے ہوئے جائیں اور اسی راستے سے پھر جی پیس آپ کو واپس اور راستہ بتانے کے ساتھ سکرین کے نیچے وہ آپ کو آپ کی سپیڈ بھی بتاتا ہے اور سپیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ایسٹیمیٹڈ آرائیول ٹائم یعنی آپ تقریباً کتنے بجے وہاں پہنچیں گے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے اس سپیڈ پر نظر رکھنا سکرین کے سامنے آپ کی دیشہید آسان ہو بجائے اس کے کیا پیٹر دیکھیں لیکن اس کے باوجود پہلکات پلیس روکے ٹکٹے دیتی ہے کیونکہ آپ سپیڈ ترچال نہیں رکھتے ناظرین ہم اس وقت نورڈن بریڈش کولمبیا میں موجود ہیں سڑک کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی صوفت نظارے ہمارے دونوں چاروں طرف موجود ہیں اس حلاقے میں بہت کم لوگ آتے ہیں اور گرمیوں کے دو تین مہین نہیں ہیں جب لوگ یہاں پہ سہر کے لیے آ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ بھروف گرہ پڑ جاتی ہے اور درجہ حرارت بعض اوقات منفی ساٹھ درجہ سینٹی گریٹ تک بھی گر جاتا ہے بہت کم لوگ کے یہاں پہ رہائش فرید ہونے کے باوجود مناسب سڑکیں موجود ہیں اور ہر قسم کی سہولیات حکومت میں یہاں پہ لوگوں کے لیے پروائیٹ کی ہوئی ہیں اتنے خوصت نظارے ان کے درمیان سے آپ کو صرف پرندوں کے چنچہانے کی آوازیں آئیں گی اور رات سے وقت بعض جاملوں کے بولنے کی آپ کو آوازیں آئیں گی یا کبھی کبار کسی گاڑی کے گدرنے کی آواز سے یہ سناٹا ٹوٹتا ہے ورنہ ہر طرف قدرد اپنی تمام طرف رنگینیوں کے ساتھ نانائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے ساتھ جلول ساتھ جلوہ ٹھینگ honڈی لاинеai ناظرین اس وقت ہم ایک ویٹ لینڈ کے سامنے موجود ہیں ویٹ لینڈ ایک پانی کے رکے ہوئے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ بعض حصوں میں آپ کو دلدلی سمیل ملتی ہے اور بعض حصوں میں درخت ہوں گے اور بعض جگہوں پہ ٹوٹے ہوئے درخت موجود ہوں گے ویٹ لینڈ ایک خاص طرح کا ایکو سسٹم ہے جو اس علاقے کے لئے انتہائی اہم ہے یہاں پہ مختلف قسم کے حشرات چھوٹے جانور اور مختلف قسم کے سپشیز جنہیں جانداروں کے پائے جاتے ہیں اب بعض جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ٹوٹے ہوئے درخت پڑے ہیں ان درختوں کو یہاں سے بلکل ہلایا نہیں جاتا اور حکومت کی طرف سے خاص طور پہ بڑی سختی سے چیز کے پابندی کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو بلکل اسی حالت میں یہاں پہ رہنے دیا جائے تاکہ کسی قسم کی جو قدرتی نظام میں خرابی ہے وہ پیدا نہ ہو اور اس کو اس طرح سے مینٹن رکھنا جو ہے وہ بہت زوری ہے آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے تقریباً تین چوتھائی کے قریب اس طرح کے ویٹ لینز کے جو زخیریں ہیں وہ کینڈا میں پائے جاتے ہیں ناظرین اس ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں مختلف قسم کے حشرات اور جانوروں اور سپیشیز کا تعلق ہے اس میں ایک چیز کے مطلق میں بیان کرتے ہونا چاہوں گا وہ بیور ہے بیور کینڈا کی تقریباً ہر جھیل میں پائے جاتا ہے اور وہ پانی کو ایک خاص انداز سے لکنیاں جمع کر کے روکتا ہے اور اس کو جو اس کا سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کو بیور ڈیم کہا جاتا ہے اس بیور ڈیم کے اندر ایک پورا ایکو سسٹم انفیس آف ٹو ایو موجود ہوتا ہے جس سے بہت ساری حشرات کی رہائش اور کھانے کا انتظام اس جگہ سے ہوتا ہے دور پانی میں ہمیں ایک ریش تیارتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مناظر میں کہ ریش تیارتا ہوا کھنارے پر بھی ہمیں بہت ساری نظر آئے ہیں ریش اس علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور ان سے بچنے کی ترقیب چند دیکھا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور ریش تیارتا ہوا جا رہا ہے موسیقی 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 یوکون لارجر دین لائف یوکون کینڈا کا مغربی علاقہ ہے کینڈا میں صوبے ہیں اور علاقے ہیں مغرب میں یوکون کی سرحد الاسکا سے ملتی ہے جو کہ امریکہ کا حصہ ہے جو انشاءاللہ ہماری منزل بھی ہوگا جنوب میں یوکون کی سرحد بریش کلمیا کے صوبے سے ملتی ہے اور ایسٹ سائٹ پہ یوکون کی سرحد نورس ایسٹریٹر سے ملتی ہے جو کہ اوپر کی طرف نورس پول تک وہ علاقہ چلا جاتا ہے یوکون کا کل رقبہ تقریباً چار لاکھ چوہتر ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس اتنے بڑے علاقے میں لوگوں کی تعداد صرف اٹھائیس ہزار کے قریب ہے یوکون کا دارال حکومت وائٹ ہارس ہے اور وائٹ ہارس کی عبادی تقریباً بیس ہزار کے قریب ہے تو اپنا اندازہ لگائیں کہ اس پورے علاقے میں ٹوٹل اٹھائیس ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں جبکہ بیس ہزار صرف ایک شہر میں ہیں اور باقی پورے علاقے میں آٹھ ہزار کے قریب لوگ پھیلے ہوئے ہیں یہ وسیع علاقہ جنگلات سے بھرپور ہے اور ہر طرح کے نیچرل ریسورسز یہاں پہ پائے جاتے ہیں ایک زمانے میں یہاں پہ سونا نکلا تھا تقریباً انیس سوی صدی کے آغاز میں اور انیس سوی صدی کے آخر میں بیس سوی صدی کے آغاز میں اور تقریباً دو سال کے عرصے میں سو ملین ڈالر کا یہاں سے تقریباً سونا نکالا گیا تھا آج اس علاقے کی جو آمد کا جو ذریعہ ہے وہ سب کا سب منرلز فشنگ اور مائننگ اور اس قسم کے دوسری چیزوں کے اوپر ہے یو کان میں کینڈا کا سب سے انچا مقام مانٹ لوگن بھی ہے جس کی بلندی تقریباً پانچ ہزار نو سو انسٹھ میٹر ہے اور یہ شمالی امنیقہ کا دوسرا بلند ترین پہاڑ بھی ہے یہ وسیع جنگلات بھی ہر طرح کی جنگلی حیات سے بھرپور ہیں اور جنگلات یہاں کی اقتصادیات میں بہت اہمی صحت رکھتے ہیں موسم کے شدت کی وجہ سے یہاں جنگلات کے بڑھنے کے رفتار بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہ علاقہ بہت سرسبز اور خوبصورت ہے اس وقت ہم وارسن لیک پہ موجود ہیں وارسن لیک میں یہ سائن پوسٹ فورس کے نام سے اس جگہ کو جاننا جاتا ہے اس جگہ پر تقریباً 62 ہزار کے قریب سائن اس وقت موجود ہیں ہر سال یہاں سے گزرنے والے لوگ اپنے نام کے مختلف شہروں کے مختلف سٹریٹس کے یا کچھ میں لکھتا یہاں پر ایک سائن لگا جاتے ہیں ہر سال تقریباً دو ہزار سائن کا اضافہ ان میں ہو جاتا ہے یہ انیس سو بیالیس میں جب الاسکا ہائیوے بن رہی تھی اس وقت ایک سوجی نے اپنا وقت بزاری کے طور پر اس مشکلے کو شروع کیا تھا جس کے بعد لوگوں نے اس میں مسلسل اضافہ کیا اور آج یہاں پر تقریباً سائن موجود ہے مختلف قسموں کے سائن آپ کو یہاں پر ملتے ہیں بعض میں نمبر پیس لگائی ہوئی ہیں بعض میں مختلف شہر لگائی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ کوئی اپنے کھانے کے دبے کا ڈھتن یہاں پر لگا گیا ہے ایک یاد تر کے طور پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں کسی نے اپنی جو رولر سکیٹ بورڈ ہے وہ اپنا یہاں پر لگا گیا ہے آگے دیکھیں تو کوئی اپنا کھانا پکانے کا برتن فرائنگ پین کے اندر ایک پینٹنگ کر کے اپنے فرائنگ پین کو یہاں پر چپکا گیا ہے یہ ایک مختلف قسم کی چیز ہے جو آپ کو شاید دنیا کے کسی اور شہر میں نہ ملے کسی کو اور کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنے سلپر میں سے سٹریپ نکال کے اپنے سلپر یہاں پر نکال دیا لیکن اپنا نام اس نے اوپر لکھتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں پر گیا ہے اس وقت ہم باتسنل لیک کے وزیچر سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا ہوا ہے الاسکر ہائیوے کی کسٹرکشن کے ٹائم کی یادگار چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں جیسے مختلف تصویریں ہیں جو موجود پر کی یاد دلاتی ہیں جب یہ ہائیوے بنائی گئی تھی اور فوجیوں کا ایک کیمپ جس طرح سے بگایا جاتا تھا یہ امریکہ اور کینڈا کی فوجوں نے ملکے اس ہائیوے کو بنایا تھا تقریباً یارہ ہزار لوگ امریکہ سے اور ساڑھے ساہزار لوگ کینڈا سے تھے جنہوں نے اس مقام میں حصہ لیا تھا اور آٹھ ماہ کے قلی لفتے میں پندرہ سو میل لمبی ہائیوے تیار کر دی گئی تھی اور بیشمار لوگوں نے اس طرح اپنی جانے بھی گوائی تھی لیکن یہ جنگ کے لئے جنگ عظیم دوم کے لئے امریکہ کی بہت ناغذیر ضرورت تھی موسیقی یہاں پہ ایک موڈل رکھا گیا ہے جس میں سردیوں میں یوکان کی جو سورکہ لوگ کیا وہ دکھائی گئی ہے آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہاتھ رکھ برف برف نظر آئے گی برف کی موٹی تہن نظر آئیں گی درجہ حضرت سردیوں میں باز ہوتا ہے اتماسی ساٹھ دگری سنٹیگریر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جو رہنے کے لئے اس جگہ کو کافی مشتو دنا دیتا ہے لیکن آفرینگ ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس ونٹر میں کام کرتے ہوئے یہاں پہ ہائیوے بنائی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں موسیقی 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 یوکن کو اٹھارہ سو اٹھانوے میں کیانیڈا کی وفاقی حکومت میں ٹریٹری کا درجہ دیا تھا یعنی اسے اپنے ایک وفاقی علاقے میں شامل کر لیا تھا اور اس کا نام جو ہے وہ یوکن لیور کے نام پر رکھا گیا ہے جو آتھاباسکن لینگویج جو یہاں کی نیٹیو انڈینز کی زبان ریڈن کی زبان ہیں اس میں یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے عظیم دریا یہاں زیادہ تر بلاک اور وائٹ سپروز کے درخت بائی جاتے ہیں اور بہت سدرخت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں جو زیادہ ٹھنڈی آب اور ہوا اور جو سخت موسم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کا قط زیادہ نہیں بڑھتا گرمیوں کے موسم میں ان کا قط تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے کیونکہ ہر وقت سورج جو ہے وہ اوپر ہے اور غروب نہیں ہو رہا لیکن جو گرمی کا موسم چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک خاص حد سے زیادہ ان کی افضائش ہے وہ نہیں ہوتی اور عام طور پر دختوں کا قط جو ہے وہ باقی علاقوں کے مصبت چھوٹا ہی رہ جاتا ہے کیانڈا کے تینوں وفاقی علاقوں میں یوکان سب سے چھوٹا علاقہ ہے اور یہ تقریباً ایک تکون کی شکل کا ہے اگرچہ اس کی آب اور ہوا زیادہ تر آرکٹیک یعنی تھنڈی ہی کہیں گے لیکن گرمیوں میں گرم اور لگاتا چمکنے والے سورج کی وجہ سے یہاں پہ سبزیوں کی اور بعض سخت چاند نبطات کی فصل بھی ہوتی ہے ہم اس وقت مائل سیونٹی سی پر ایک ریسٹرینٹ کے سامنے کھڑے ہیں ابھی ہم نے ریسٹرینٹ میں کام کرنے والے ایک شخص کے ساتھ بات چیز کی جس سے میں بتایا کہ وہ یہاں پہ ساڑھے تین سے چار ماہ کے لیے گرمیوں میں کام کرتے ہیں اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں سردیاں کا موسم میں یہاں پہ پندرہ سے اٹھارہ فٹ تک برف پڑ جاتی ہے میرا قد تقریباً پانچ فٹ چھے انچ شاید ہوگا یا سات انچ پندرہ سے اٹھارہ فٹ کا مطلب ہے کہ میرے جیسے تین بندے اس برف میں کھڑے ہو جائیں تو برف ان سے بھی انچی ہوگی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سڑکیں بلکل صاف ہوتی ہیں اور سڑکیں صاف کر کے ان کے اوپر ریتگارہ پھینگ دی جاتی ہے تاکہ فسلن نہ ہو لیکن آپ اندازہ کریں کہ پندرہ سے اٹھارہ فٹ برف اگر آپ کے دون طرف پڑی ہوئی ہے تو آپ ایک طرح سے ایک سرنگ میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ زیادہ تر جو بزنس ہے ان کا کاروبار ہے وہ ٹرکوں گرہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سپلائیز لے کے آتے ہیں اور یہاں سے یہاں کی پرورس جو ہیں منرلز اور آئل فیلڈ کی سپلائیز یہ چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں اور اگلے داکوں میں سپلائی کی جاتی ہیں مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہیں تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر تیرے دل میں میرا ظہور ہے تیرا سر ہی خود سر تور ہے تیرے دل میں میرا ظہور ہے تیرا سر ہی خود سر تور ہے تیری آنکھ میں میرا نور ہے مجھے کون کہتا ہے دور ہے تیری آنکھ میں میرا نور ہے مجھے کون کہتا ہے دور ہے مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو یہ تری نظر کا قصور ہے مجھے دیکھ تالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہیں تیرے دائے نیاز میں مجھے دیکھ تالب منتظر کہ ہزاروں سجدیں کلپ رہے ہے تری جب جب انہیں نیاز میں ہے مجھے دیکھ ریفت کو ہمیں مجھے دیکھ پستی کا ہمیں مجھے دیکھ ریفت کو ہمیں مجھے دیکھ پستی کا ہمیں مجھے دیکھ اجز فقیر میں مجھے دیکھ شوقت شاہ میں نا دکھائی دوں تو یہ فقر کر کہیں فرق ہونا نگاہ میں مجھے دیکھ تالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہیں تیرے دائے نیاز میں مجھے دیکھ تالب منتظر مجھے دیکھا